بول انتظامیہ کا معاملہ تمام فارمز پر اٹھانے کا فیصلہ سمی ابراہیم کہتے ہیں فواد چودری نے ذاتی رنجش پر چینل بند کر آیا جاوید چودری کے پروگرام میں میری گفتگو پر بول بند کیا گیا جب قومت میں آئے تھے ہم نے کالے قابانین ختم کیے تھے اور ایکسیس ٹو انفورمیشن ٹو کیپل ہم نے انشور کیا تھا اس دے ہم ازادی اصحابت کے حق کیا بول پر پابندی ڈالنے سے ان کے عیب چھپ جائیں گے عوام کو سچ سے محروم کیا جائے یہ آج پاکستان کے حالات ہیں جہاں پوری دنیا میں میڈیا کو زیادہ سے زیادہ ازادی ٹی جا رہی ہے میڈیا پر پابندی آئیت کی گئی ہے کیوں خبر نہیں ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کیا نقصان ہوگا اور وہ کس سال میں سیاسی رہنماؤں کی بول نیوز کی بندش کی مضمت نشریات کی بحالی کا مطالبہ یوسف رضا گلانی نے کہا کہ ہم کالے قوانین کے خلاف اور آزادی اصحابت کے حق میں ہیں خوش اچھا کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنی خامی چھپانے کے لیے بول کی نشریات پر پابندی لگائی شاہد خاکان اباسی بولے بول نیوز کو احتجاج کی کورج پر بند کیا گیا ساد رفیق نے بھی پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بول کی آواز دبائی نہیں جا سکتی مذہبی جماعتوں کا بھی بول نیوز کی نشریات پر پابندی پر ازہاد تشویش اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز کی مضمت کہا چینل کو بغیر پیشگی نوٹس بند کرنا درست نہیں سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم نے اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا نو منتخب صدر سپریم کوٹ بار احسن بھون نے کہا کہ میڈیا پر پابندی غلط ہے عوام کا نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ شاہینوں کی مسلسل انچی اڑان ٹی ٹوانٹی وال کپ میں فتوحات کی ہیٹرک مکمل کر لی بھارت اور نیوزیلینڈ کے بعد افغانستان کو پانچ وکٹوں سے پچھار دیا ایک سو اٹالیس رنز کا حدف پانچ وکٹوں پر انیس اوورز میں پورا کیا پاکستان کی سیمی فانل میں رسائی انتہائی آسان وہ آیا ٹیم کو مشکل میں سنبھالا اور میدان فتح کر گیا عاصف علی نے ٹوانٹی وال کپ میں ایک بار پھر پاکستان کو فتح سے ہم کنار کروا دیا افغانستان کے خلاف سات گیندوں پر پچیس رنز کی توفانی اننگز تھیلی بلند و بالا چار چھکے جڑے ایک آور پہلے فتح کو یقینی بنایا اور مین آف دی میچ قرار پائے کپتان بابر آزم کے ٹی ٹوانٹی میچز میں ایک ہزار رنز مکمل چھبیس میچز میں ایک ہزار رنز بنا کر ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ دیا افغانستان کے خلاف میچ کے ہیرو آسف علی بہترین کار کردگی پر خوش فتح پر قوم کو مبارک بات دی کہا صورتحال دیکھ کر بیٹنگ کی صرف جیت کا ٹارگٹ تھا خود پر اعتماد تھا جو کر دکھایا کپتان بابر آزم نے فتح کا کردٹ آسف علی کو دے دیا بولے پریشر میں آسف علی نے بہترین پرفارم کیا بولرز کی بھی تاریف کی ٹی ٹوانٹی والڈ کپ میں پاکستانی بولرز کی امدہ کار کردگی بھارت اور نیوزیلنڈ کے بعد افغانستان کی باتنگ لائن کو بھی کابو کر دیا بڑا سکورت نہ کرنے دیا ایک کے بعد ایک وکٹیں اڑتی گئیں اور جلد ہی آدھی ٹیم کو پابیلین بھیج دیا محمد نبی اور گلبتین 35-35 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے اماد وسیم نے دو شکار کیے صدر اور وزیر آزم کی قومی ٹیم کو کامیابی پر مبارک بار امران خان نے افغان ٹیم کی کار کردگی کی بھی تاریف کی کہا کہ افغان کرکٹ کا مستقبل تاپناک ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنی تیزی سے اٹھتی ہوئی ٹیم نہیں دیکھی سیاسی رہنماؤں کرکٹرز اور شو بی سٹارز کی بھی خوشی کا اظہار بہترین کار کردگی کو سراہا مختلف شہروں میں جشن اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ساتھ رزوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا ریاست کی حکمرانی چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کیا جائیں گے وزیر آزم کا دو ٹوک پیغام قومی سلامتی اجلاس میں ریاست کی رٹھ ہر صورت قائم رکھنے کا فیصلہ اعلامی اجاری معاملے پر وزیر آزم آج قوم سے خطاب کریں گے کل ادم جماعت کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان پولیس کو رینجز کے ماتحد کر دیا دنڈے کے زور پر ریاست سے اپنی بات نہیں منوائی جا سکتی سعاد رزوی کی رہائی قانون کے مطابق ہی عمل میں لائے جائے گی اگر دباؤ ڈالیں گے تو ہم آخری حد تک جائیں گے فواد چودے کی ماننگ عبدالقدوس بزنجو نے وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھال لی گورنر بلوچستان سید دہور آغا نے عبدالقدوس بزنجو سے حلق لیا عبدالقدوس بزنجو بلا مقابلہ وزیر اعلی بلوچستان منتخب ہوئے تھے صوبے کے تمام ازلاح کو یکسان ترقی دینے کے لیے پورزن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے